حیع علی الفلاح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رحمان الرحیم عم يتساءلون عن النبع العظیم اللذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون یہ لوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں عظیم خبر کے متعلق جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ہرگز نہیں ان قریب یہ جان لیں گے پھر ہرگز نہیں ان قریب یہ جان لیں گے کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت بنایا انسان بیمار ہو علیل ہو تھکاوٹ ہو ذہنی تفکرات ہو ٹینشن ہو جیسے ہی نیند کی وادی میں جاتا ہے پرسکون ہو جاتا ہے دن بھر کا تھکا ہوا انسان جب نیند پوری کر کے اٹھتا ہے تو بالکل وہ ترو تازہ ہو جاتا ہے اور اس کا جسم ایک دم ریفریش ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا وَجَعَلْنَا نُومَكُمْ سُبَاتَا اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت بنایا اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے اور ہم نے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا اور ہم نے برسنے والے بادلوں سے زوردار بارش نازل کی تاکہ ہم اس کے سبب سے غلہ اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغات بے شک فیصلہ کا دن مقدر شدہ وقت ہے جس دن سور میں پھوکا جائے گا مقرر شدہ وقت ہے یعنی قیامت اپنے وقت پر آئے گی نہ اس سے پہلے آئے گی نہ اس سے تاقیب سے آئے گی جو اللہ کریم نے وقت مقرر کیا ہے اسی وقت قیامت آئے گی جس دن سور میں پھوکا جائے گا تو تم فوج در فوج آوگے اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے بن جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے بے شک دوزخ گھات میں ہے سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں رہیں گے اس میں وہ نہ تھندک پائیں گے نہ کوئی مشروب سوا کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کے یہ ان کے موافق بدلہ ہے بے شک وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیات کی پوری پوری تقضیب کی اور ہم نے ہر چیز کو گن کر لکھ رکھا ہے اب چکھو ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے قیامت کے دن جب کفار کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو پھر عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی پھر عذاب بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا اللہم اجرنی من اللہ اللہم اجرنی من اللہ اللہم اجرنی من اللہ ان للمتقین مفازا حدائقا واعنابا وكواعبات رابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا بے شک متقین کے لئے ایک کامیابی کی جگہ ہے باغات اور انگوروں کی بیلے ہیں اور نوجوان ہم عمر ازواج ہیں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں اس میں نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کی تقزیب آپ کے رب کی طرف سے جزا ہوگی نہائیت کافی عطا ہوگی جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے نہائیت رحم فرمانے والا ہے اس سے بغیر اجازت بات کرنے کا کسی کو اختیار نہ ہوگا جس دن جبریل اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اس سے کوئی بات نہیں کر سکے گا سوہ اس کے جس کو رحمان نے اجازت دی اور اس نے صحیح بات کی وہ دن برحق ہے سو اب جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے بے شک ہم نے تمہیں انقریم آنے والے عذاب سے ڈھرا دیا ہے اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر کہے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو جنہوں نے جانوروں پر ظلم کیا ان سے بھی قصاص لے گا اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے کو سینگ مارے ہیں تو اللہ اس کو سینگ لگائے گا اور یہ اس سے بدلہ لے گا یہ ان کا بدلہ ہونے کے بعد پھر اللہ فرمایا کہا تم مٹی ہو جاؤ اب یہ سب مٹی ہو جائیں گے لیکن کافروں کو جب دوزخ میں پھینکا جائے گا وہ کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے ہم بھی جانوروں کی طرح مٹی ہو جاتے اور ہمیں دوزخ میں نہ ڈالا جاتا ان فرشتوں کی قسم جو جسم میں ڈوب کر نہائیت سختی سے کافر کی روح کھینچتے ہیں اور ان کی قسم جو نہائیت نرمی سے مومن کی جان کے بند کھولتے ہیں اور ان کی قسم جو زمین و آسمان کے درمیان تیرے پھرتے ہیں پھر ان کی قسم جو پوری قوت سے آگے بڑھتے ہیں پھر ان کی قسم جو نظام کائنات کی تدبیر کرنے والے ہیں تم کو ضرور مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا یہ قسم ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہا ہے تم کو مرنے کے بعد ضرور زندہ کیا جائے گا جس دن لرزائے گی لرزانے والی پھر اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے دہشت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی وہ کہتے ہیں کیا ہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی طرف لوٹائے جائیں گے کیا جب ہم گلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں پھر تو یہ بڑے خسارے کی واپسی ہوگی وہ ضرور صرف ایک جھڑکی ہوگی پھر وہ اچانک حشر کے کھلے میدان میں ہوں گے کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی جب ان کے رب نے وادی طوا میں انہیں ندا فرمائی کیا آپ فیرون کے پاس جائیں بے شک اس نے سرکشی کی ہے آپ اس سے کہیں کہ گناہوں سے پاک ہونے کے متعلق تیری کیا رائے ہے اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں سو تو ڈرے پھر انہوں نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی سو اس نے تقذیب کی اور نافرمانی کی پھر اس نے پیٹ پھیری اور ان کے خلاف کاروائی کی اس نے لوگوں کو جمع کر کے یہ اعلان کیا پس کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں پس اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں گرفتار کر لیا بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے اے انتم اشد خلقا ام السماء بناہا رفع سمکہا بسواہا و اغطش لیلہا و اخرج دعاہا والارض بعد ذالک دحاہا آیا تم کو پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کو جس کو اللہ نے بنا دیا ہے اللہ نے اس کی چھت بلند کی پھر اس کو ہموار بنایا اس کی رات تاریخ کر دی اور اس کا دن روشن کر دیا اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اس زمین سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اخرج منہا ماءہا و مرعاہا پانی بھی نکالا انسان کے لیے انسان کے کھانے کے لیے اس کی ضروریات کے لیے اللہ نے زمین سے کیا کچھ نہیں نکالا کھانے کے لیے پھل اجناس ہر چیز بلکہ جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کی غذا بھی زمین سے ہے پھر پہننے کے لیے جو ہم کپڑا استعمال کرتے ہیں اس کے اجزاء بھی زمین سے نکل دیں پھر ہمارے استعمال کے لیے پیٹرولیوم مسنوات سب زمین سے نکل دیں پھر اسلحہ لوہہ مشینلی میں استعمال ہونے والا لوہہ یہاں تک کہ یورینیم اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے بہت سارے معاملات میں کام آتی ہیں سب کچھ زمین ہی سے تو نکل رہا ہے گیسز زمین سے نکل رہا ہے پیٹرول زمین سے نکل رہا ہے اور مختلف قسم کی دھات وہ سب زمین سے نکل رہا ہے تو سب کچھ انسان کیلئے اللہ نے نکالا فرمایا اس زمین سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو اس زمین میں نصب کر دیا تم کو اور تمہارے چوپائیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پس جب بڑی مسئیبت آ جائے گی اس دن انسان اپنی کوشش یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجی دی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈھرا اور نفس امارہ کو اس کی خواہش سے روکا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى نفس امارہ کو اس کی خواہش سے روکا بری خواہش دل میں پیدا ہوئی حرام خواہش دل میں پیدا ہوئی اس نے اس کو روکا کہ میرے رب نے اس کی اجازت نہیں دی جس نے یہ کیا اب ظاہر ہے انسان میں خواہش جو ہے یہ اس کی آزمائش ہے اگر یہ خواہش اپنی حدود سے بڑھ کر کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہے تو اس سے رکنا ہے اس رکنے کا عجر ہے اور اس رکنے کا کتنا بڑا عجر یہاں پر بیان ہو رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے جس نے خود کو نفس کے سامنے جھکنے سے روک لیا نفس سے جو مغلوب نہیں ہوا بلکہ نفس پر غالب آ گیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا آپ کا اس کا ذکر کرنے سے کیا تعلق ہے آپ کے رب کی طرف ہی اس کی انتہا ہے آپ تو صرف اس کو ڈھرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے گویا کہ وہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو ان کو محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں صرف دن کے آخری حصے میں ٹھہرے تھے یا دن کے اول حصے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس و تولا انجاءہ الْاعماء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَاءُ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَا یہ صورت عبس ہے اس کی ابتدائی آیات کا شان نزول سمات کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سرداروں کو واضح فرمارے تھے تبلیغ فرمارے تھے سرکار کریمہ اسلام چاہتے تھے سبھی اسلام میں آ جائیں اب بڑے بڑے سردار ان کے بارے میں حضور کی خواہش تھی اگر یہ اسلام لے آئے تو ان کے ساتھ ان کے فالوورز جو ہیں بہت سارے ان کی اتباع کرنے والے وہ بھی اسلام میں آ جائیں گے تو اسلام میں یہ لوگ شامل ہو جائیں گے اور یہ دوزق سے بچ جائیں گے ان کا بھی بھلا ہو جائے گا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق عاظم کے بارے میں دعا کی تھی یہ بھی سردار تھے نا اسلام لانے سے پہلے ان کے بارے میں جیسے حضور کی خواہش تھی اگر یہ اسلام لائیں گے تو چونکہ بڑے سردار ہیں تو اور بھی لوگ متاثر ہوں گے تو حضور کی خواہش تھی کہ یہ سردار بھی اسلام لے آئیں تو سرکار کریم علیہ وآلہ وسلم انہیں آواز فرما رہے تھے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ نابی نہ تھے حضور کی گفتگو کے دوران یہ آئے اور انہوں نے بلند آواز سے حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا اور حضور کو کہا جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے مجھے بتائیں جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا اس میں سے مجھے بتائیں مجھے سمجھائیں سرکار کریم علیہ وآلہ وسلم کو دقت ہوئی مشکل ہوئی کہ حضور انہیں آواز فرما رہے ہیں اور بیچ میں یہ سوال کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اٹھ کر اب یہ صورت نازل ہوئی آیات نازل ہوئیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے جس کو زیادہ بہتر سمجھا تھا اسی کی طرف توجہ مرکوز کی تو اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام تسلیم سے ذرا تھوڑے سے ایسے لہجے میں بات کی جس سے کوئی یہ معنی نکال سکتا ہے کہ اللہ نے شاید مرازگی کا اظہار فرما یہ معنی بعض لوگ نکال لیتے حالانکہ یہاں بھی اگر محبت کی نگر سے دیکھا جائے تو یہ بھی حضور کی شان محبوبی ہے کہ حضور علیہ السلام تسلیم کا جو غلام جو حضور سے محبت کرنے والا ہے جو سچا پیار کرنے والا ہے اللہ تعالی نے اس کے متعلق حضور علیہ السلام تسلیم کو توجہ فرمانے کا کہا تھا اب یہ ذہن میں رکھیے گا یہاں سے یہ معنی لینا کہ دیکھو اللہ نے حضور کو ڈانٹا حضور سے سختی کی اور سخت لہجے میں حضور سے اللہ نے حضور کو ڈانٹ کے رکھ دیا یہ انداز درست نہیں ہے نبی رحمت جاند و عالم اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مفسرین نے ایک روایت یہ بھی لکھی ہے اگرچہ حدیث نہیں ہے لیکن مفسرین نے لکھی ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کو شکایت کی گئی کہ ہماری مسجد کا جو امام ہے وہ سورہ عبس بہت پڑھتا ہے روزانہ سورہ عبس پڑھتا ہے آپ نے اس کو طلب کر لیا آپ نے کہا تو سورہ عبس روزانہ پڑھتا ہے اس نے کہا جی آپ نے فرما ہے تو حافظ قرآن ہے اس نے کہا جی میں نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا تو سورہ عبس ہی کیوں پڑھتا ہے وہ کہنے لگا جناب یہ قرآن نہیں ہے یہ قرآن ہی تو ہے مجھے یہ محبوب ہے مجھے اچھی لگتی ہے آپ نے فرما ہے اس کے قرآن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح یہ سورہ عبس قرآن ہے نا ایسے ہی تیرے بارے میں بھی یقین ہے کہ تو منافق کا ایمان والا نہیں ہے کیوں آپ نے یہ فرمایا اس لیے کہ وہ اس سورت کو اس لیے پسند کر رہا تھا کہ اس کے گمان میں اس سورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ کریم کا لہجہ وہ تھا جس سے یہ معنی لیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا گیا تو اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑے رہنا یا ایسا شوق رکھنا کہ ہم کچھ اس طرح کا معنی بیان کریں جس سے نبی رحمت علیہ السلام کی تعظیم میں کوئی کمی کا پہلو نکلتا ہو یہ نہایت بڑی بے عدبی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب نصیب فرمائے آپ یہ سن چکے ہیں اس سلسلہ میں سورہ حجورات کے بیان میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی کہ حضور علیہ السلام سے تو آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہے اور حضور علیہ السلام والتسلیم سے اگر کسی نے آواز اونچی کیے تو اس کے بارے میں فرمایا انت احبط اعمالکم و انتم لا تشعرون اگر آواز بلند کرنے سے آمال برباد ہو سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام والتسلیم کے متعلق توہینہ میں ذرویہ رکھنے سے بھی آمال برباد ہو جائیں گے اب اس کا ترجمہ سمات کیجئے گا شاہرین حضور اللہ آپ سمجھ چکے کہ حضور سرداروں سے بات کر رہے ہیں اور عبداللہ بن ام مکتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی طرف حضور علیہ السلام کو ٹوک کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں رسول چین بجبین ہوئے اور انہوں نے مو پھیرا کہ ان کے پاس ایک نابینہ آیا آپ کو کیا پتا شاید وہ پاکیز کی حاصل کرتا یا نصیحت قبول کرتا تو اس کو نصیحت نفع دیتی جس نے بے پرواہی کی تو آپ اس کے درپے ہیں یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نابینہ کو جس کی طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی اگر آپ اس کی طرف توجہ فرماتے تو شاید اس کی صلاح ہو جاتی اس کو فائدہ ہو جاتا اور جن کو آپ سمجھا رہے ہیں یہ تو لا پرواہی کر رہے ہیں یہ تو کبر میں ہیں غرور میں ہیں اما من استغنا جس نے بے پرواہی کی فأنت لہو تصدہ تو آپ اس کے درپے ہیں یعنی حضور چاہتے تھے یہ بھی ایمان لے آئیں وَأَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَىٰ اور اگر وہ پاکیز کی حاصل نہ کرے تو آپ کو کوئی ضرر نہیں ہے اے حبیب اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ اس کوشش میں ہیں کہ یہ بڑے بڑے سردار یہ بڑے بڑے کفار یہ بھی ایمان لے آئیں آپ کی کوشش اچھی ہے لیکن اگر یہ نہ بھی ایمان لائیں دل کو نہ بھی پاک کریں تو میرے حبیب آپ پر اس پر کوئی الزام نہیں ہے اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا رہے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ضروری مان لیں وَأَمَّا مَنْ جَاكَ يَسْعَى اور رہا وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا یعنی آپ کا غلام عبداللہ بن ام مکتوم اور رہا وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو آپ اس کی طرف توجہ نہیں کر دے بے شک یہ قرآن نصیحت ہے سو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے یہ عزت والے صحیفوں میں ہے جو بلندی والے پاکیزہ ہیں ان کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جو عزت والے نیک ہیں کافر انسان ہلاک ہو جائے وہ کیسا ناشکرہ ہے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے اس کو نطفہ سے پیدا کیا پھر اس کو مناسب اندازہ پر رکھا پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا پھر اس کو موت دی پس اس کو قبر میں پہنچایا پھر جب چاہے گا اس کو زندہ کر کے نکالے گا بے شک اس نے اللہ کے حکم پر ابھی تک عمل نہیں کیا انسان کو چاہیے وہ اپنے کھانے پر غور کرے انسان دیکھ تو صحیح کہاں سے تجھے غزہ دی کیا کیا کچھ تمہیں عطا فرمایا گیا کن مراحل سے غزہ تجھے تک پہنچتی ہے اور پھر تو اس کو کھاتا ہے اور پھر اپنی غزہ پر غور کر انسان کہ کیا سی خوشبودار حسین شاندار لذیذ غزہ تیرے جسم میں جاتی ہے تو نکلنے کے بعد اس کا کیا حشر ہوتا ہے ایک طرف خوشبودار غزہ اور ایک طرف تیرا وہ جسم جس پر تو نازہ ہے وہ اس غزہ کے ساتھ حشر کیا کرتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر غور کرے اگر ہم اس معاملہ پر غور کریں کہ ہم ہیں کیا تو کبھی بھی کبر نہ ہے آجزی آ جائے اور انکساری طبیعت کے اندر آ جائے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر غور کرے ہم نے خوب پانی بھایا پھر ہم نے زمین کو شق کیا سو اس میں غلہ اگایا اور انگور اور سبزی اور زیتون اور خجور اور گھنے باغات اور میوے اور مویشیوں کا چارہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پس جب کانوں کو بہرہ کرنے والی قیامت آ جائے گی اس دن ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا یوم یفرد المرء من اخی اپنے بھائی سے بھاگے گا و امہی و ابی اور اپنی ماں اور باپ سے و صاحبتہی و بنی اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے لیکل نمرئی منہم یوم اذن شأن یغنی اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی ہر کسی کو اپنی پڑی بہن بھائی والدین اولاد بیوی شور سب بھول جائیں گے سب کو چھوڑ دیں گے اس دن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس دن کام آئیں گے تو اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے کیا خوب شعر ہے ماں جب اکلوتے کو بھولے آ آ کہ کے بلاتے یہ ہیں اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں سرکار کریم علیہ السلام کے دامن کے ساتھ آج وابستہ ہو جائیں آج حضور سے سچا پیار کر لیں آج حضور کے سچے امتی بن جائیں انشاءاللہ پھر قیامت کے دن بھی مشکل نہیں پیش آئے گی جو مشکل ہوگی وہاں حضور کام آ جائیں گی پھر قبر میں بھی انشاءاللہ سرکار کریم علیہ السلام و تسلیم کی پہچان نصیب ہوگی اور کرم ہوگا اس دن کئی چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے مسکراتے ہوئے ہشاش بششاش اور اس دن کئی چہرے غبار آلود ہوں گے ان پر سیاہی چھائی ہوگی وہی لوگ کافر بدکار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس قویرت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا نفوس زوجت و اذا الموعودت سئلت بئی ذنب قتلت جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا یہ سورة تو تکویر ہے جب سورج کو کورت لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی یہ کیوں کہا گیا عربوں کے ہاں سب سے بہترین مال اونٹ اونٹنی یہ ہوتا تھا اور اونٹنیوں میں وہ اونٹنی جو حاملہ ہو اور اس کو دس ماہ گزر گئے ہوں اس کو سب سے زیادہ مرغوب سمجھا جاتا تھا سب سے زیادہ پسند کیا جاتا تھا فرمایا انسان تیری پسند دیدہ ترین چیز بھی اس دن تجھے بھول جائے گی آج کے دور میں اگر ہم اس پر گوھر کریں تو ہماری پسند دیدہ چیزیں کیا ہیں بہترین مہنگے سیل فون عالی قسم کی گاڑیاں فورچونر رینج روور اگرٹی کیا کیا اور پرائیویٹ جہاز سب کچھ عمدہ مکانات سونے کے محلات کچھ بھی ہوں قیامت کی سختی اور حیبت اتنی زیادہ ہوگی انسان سب کچھ بھول جائے گا ہر کسی کو اکنور کر دے گا ہر چیز کو اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانے ملا دی جائیں گی اور جب زندہ درگور لڑکی سے سوال کیا جائے گا وہ کس گناہ ہمیں قتل کی گئی لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے بیٹیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کیوں کس جرم میں تمہیں زندہ دفن کیا گیا تھا دفن کرنے والوں سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ اللہ ناراض اتنا ہوگا ان سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں ہوگی ان سے بات بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی کرنا پسند نہیں فرمائے گا بیٹیوں سے پوچھے گا ہاں کس جرم میں تمہیں زندہ درگور کیا گیا اور جب صحائف اعمال پھیلا دیے جائیں گے انسان جب مرتا ہے تو اس کے اعمال نامے کو بند کر دیا جاتا ہے اب جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو سب کے اعمال نامے کھول دیا جائیں گے جب صحائف اعمال پھیلا دیے جائیں گے اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا اور جب دوزک کو بھڑکا دیا جائے گا اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو ہر شخص جان لے گا جو کام اس نے پیش کیا ہے مجھے قسم ہے پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے بے شک یہ معزز رسول کا قول ہے جو قوت والا ہے عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے وہاں امانتدار ہے اور تمہارے نبی مجنون نہیں ہیں وما صاحبکم بمجنون میرے حبیب کو مجنون نہ کہو تمہارے نبی مجنون نہیں ہیں اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا کسے دیکھا مفصل کہتے ہیں حضرت جبلی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ان کی اصل صورت میں دیکھا ہے اس کا ذکر بھی ہے یہاں پر اور وہ نبی غیب کی خبر دینے پر بخیل نہیں ہیں اور یہ قرآن شیطان مردود کا قول نہیں ہے سو تم کہاں جا رہے ہو بے شک وہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا چلنا چاہے اور تم صرف وہی چاہتے ہو جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت صورت انفطار ہے ارشاد ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستاریں جھڑ جائیں گے اور جب سمندر اپنی جگہ سے بہا دیے جائیں گے اور جب قبریں شق کر دی جائیں گی تو ہر شخص جان لے گا کہ اس نے پہلے کیا عمل کیا تھا اور بعد میں کیا کیا تھا اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تھا اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں رکھا تھا آج ہم دھوکے میں ہیں ہم بھولے ہوئے ہیں کہ سارے معاملات پیش آنے والے ہیں اور کب آنے والے ہیں کب موت آ جائے گی یہ بھولے ہوئے ہیں اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں جس چیز نے ہمیں دھوکے میں مقتلا کیا وہ یہ ہے ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جیسے ہم نے ماضی میں اتنے گناہ کیے پکڑ نہیں ہوئی اتنے بڑے بڑے پاپ کیے کچھ بھی نہیں ہوا آگے بھی کچھ نہیں ہوگا حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اس نے پکڑ نہیں کی اللہ کا کرم تھا کہ اس نے موقع دیا کہ چلو اب کی بار موقع پھر موقع ملتا ہے کہ توبہ کر لے اس کو توفیق ہو جائے کہ یہ پلٹ جائے حالانکہ وہ جو اللہ کی کرم نوازی تھی اس سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے ہی اتنی زندگی گزرگی پہلے پکڑ نہیں ہوئی اب بھی نہیں ہوگی اس لئے فرما اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے اس چیز نے دھوکے میں رکھا تھا جس نے تجھے پیدا کیا تُمَّ خَلَقَقَ تجھے پیدا کیا فَسَهُوَاكَ فَعَدَلَكَ پھر درست کیا پھر تیرے آزا کو متناسب بنایا فِي أَيِّ سُورَةِ مَا شَا رَكَّبَكَ پھر جس صورت میں چاہا تجھے بنایا بے شک تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں معزز لکھنے والے كراماً کاتبین معزز لکھنے والے يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وہ جانتے ہیں تم جو کچھ عمل کرتے ہو بے شک نیکوکار ضرور جنت کی نعمت میں ہیں بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں وہ روز جزا کو اس میں پہنچیں گے اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے اور آپ نے کیا سمجھا روز جزا کیا ہے پھر آپ نے کیا سمجھا روز جزا کیا ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا اور اس دن تمام احکام اللہ ہی کے لیے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِلْمُطَفِّبِينَ الَّذِينَ اِذَا تَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا تَالُوهُمْ اَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ سورة المتففین ہے ارشاد ہے ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے وہ لوگ جب دوسروں سے ناب کر لیں تو پورا لیں اور جب انہیں ناب کر یا طول کر دیں تو کم دیں کیا ان لوگوں کا یہ گمان نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا بہت بڑے دن میں تو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو فرما رہا ہے جو لیتے وقت تو پورا پورا ناب طول کرے اور دیتے وقت اس میں کمی کر دے اور محروم کر دے اللہ فرما رہا ہے جو تو دوسروں کا حق مار رہا ہے کیا تجھے پتا نہیں اللہ کے حضور تم نے آگر ہونے اور وہاں ہر چیز تیر ہی اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گی يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے سب لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا بخاری شیف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن لوگ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو نصف کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے یہ کیفیت ہوگی بشک کافروں کا صحیفہ آمال سجین میں ہے اور آپ کیا سمجھے کہ سجین والا صحیفہ کیا ہے وہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے تقزیب کرنے والوں کے لئے شدید عذاب ہے جو روز جزا کی تقزیب کرتے ہیں اس دن کی تقزیب صرف سرکش گناہگار کرتا ہے جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے کاموں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا برے کام کی وجہ سے دل پر زنگ چڑھتا ہے یعنی ہر گناہ کا دل پر ایک دھپا لگتا ہے اور پھر گناہ بڑھتے رہتے ہیں دھپے بڑھتے رہتے ہیں اور پھر دل آہستہ آہستہ سیاہ ہو جاتا ہے یہ ہے رون اس پر ایک حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیے ترمجی شریف کے حدیث سے 334 آپ نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے یعنی وہ دھپا مٹ جاتا ہے اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نکتہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے اور یہی ہے وہ ران جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کل لا بل ران فرمایا یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کل لا بل ران علا قلوبہم ما کانوں یقسبون تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں تو یہ کیوں ہے یہ ان کے دل پر جو گناہوں کے دھبے پڑ چکے ہیں دل جو سیاہ ہو گیا اس کی وجہ سے ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ گناہ کر کر کے دل کی حالت بدلتی رہتی ہے اور یہ تاریکیوں میں ڈوبتا رہتا ہے پھر بڑی سے بڑی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے گناہگار رب کے دیدار سے محروم ہوں گے اس کا مطلب ایمان والوں کو دیدار ہوگا نیک لوگوں کو دیدار ہوگا پھر بے شک وہ ضرور دوزک میں پہنچیں گے پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ عذاب جس کی تم تقزیب کرتے تھے بے شک نیک وکاروں کا صحیفہ اعمال ضرور علیین میں ہے ہم نے پیچھے پڑھا کہ بے شک کافروں کا صحیفہ اعمال سجین میں ہے اور یہاں بیان ہوا کہ بے شک نیک وکاروں کا صحیفہ اعمال علیین میں ہے یعنی نامع اعمال جو ہے وہ اگر نیک کا ہے تو اس کو بڑی اونچی اور معزز جگہ پر اس کو رکھا جائے گا اگر گناہ گار کا ہے تو اس کو سجین میں رکھا جائے گا اس کو گھٹیا جگہ میں رکھا جائے گا اور آپ کیا سمجھے کہ علیین کیا ہے وہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں بے شک نیک وکار ضرور جنت کی نعمت میں ہیں عزت والی مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں آپ ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچان لیں گے ان کو مہر لگی ہوئی شفاف شراب پلائی جائے گی یسقون من رحیق مختوم ان کو مہر لگی ہوئی شفاف شراب پلائی جائے گی یہ رحیق مختوم وہ شفاف ہے جس میں مشک کی خوشبو ہوگی خطامہو مسک اس کی مہر مشک ہے اور اسی میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے ومزاجہو من تسنیم اور اس میں چشمہ تسنیم کی آمیزش ہوگی تسنیم جنت کی سب سے عمدہ شراب ہے اس چشمہ سے مقربین پیتے ہیں کس چشمہ سے؟ تسنیم سے عینی یشربو بہالمقربون اس چشمہ سے مقربین پیتے ہیں بے شک مجرمین دنیا میں مومنوں پر ہستے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے اور جب اپنے گھروں کو جاتے تو ہنسی خوشی لوڑتے اور جب وہ کفار مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ ضرور گمراہ ہیں حالانکہ یہ کفار ان مومنوں پر نگہوان نہیں بنائے گئے پس آج مومنین کافروں پر ہس رہے ہیں عزت والی مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں کفار کو اپنے کاموں کا کیا بدلہ ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت واظنت لربها وحقت واذا الارض مدت وألقت ما فيها وتخلت واظنت لربها وحقت یا ایوہا الانسان انکا قادع الى ربکا قدحا فملاقی یہ صورت انشقاق ہے ارشاد ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم سن کر اس کی اطاعت کرے گا اور یہی اس پر حق ہے اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کا حکم سن کر اس کی اطاعت کرے گی اور یہی اس پر حق ہے اے انسان تو اپنے رب تک پہنچنے کے لیے بہت مشقت کر رہا ہے سو تو اس سے ملنے والا ہے سو جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے ان قریب بہت آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا اور جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ان قریب اپنی موت کو طلب کرے گا ایمان والوں کو صالحین کو دائیں ہاتھ میں نام آمال دیا جائے گا اور ان کا حساب آسان ہوگا اور کفار جب نام آمال لینے کے لیے دائیں ہاتھ آگے بڑھائیں گے تو فرشتے اس کے بائیں ہاتھ میں نام آمال پکڑا کر اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف موڑ دیں گے یہ ان کی تظلیل کے لیے اس طرح کیا جائے گا اب جب ان کو پیٹ پیچھے سے وہ دیا جائے گا تو وہ عن قریب اپنی موت کو طلب کرے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچے گا بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل میں بہت خوش تھا اس کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا کیوں نہیں بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا پس مجھے شفق کی قسم ہے اللہ فرما رہا ہے فَلَا اُقْسِمُ بِسْشَفَقِ پس مجھے شفق کی قسم ہے اور رات کی اور جن چیزوں کی وہ سمیٹ لے اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے تم ضرور درجہ بدرجہ چڑھوگے تو ان کو کیا ہوا وہ ایمان کیوں نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے بلکہ کفار جھٹلا رہے ہیں اور اللہ خوب جاننے والا ہے جس کو یہ اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں سو آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے سوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا عجر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود یہ سورة البروج ہے ارشاد ہے برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا ہوا ہے اور حاضر کی قسم اور جس کو حاضر کیا جائے خندقوں والے ہلاک کیے جائیں گے خندقوں والے کون خندقوں والے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کی راوی حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حدیث کا خلاص عرض کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت جادو کے زور پر چلتی تھی اس کا جادوگر جب بڑا ہونے لگا تو بادشاہ نے ایک لڑکے کو بھیجا کہ تم جاؤ اسے جادو سیکھ لو تاکہ مرنے سے پہلے پہلے اس کی قابلیت تمہارے پاس آجا یہ لڑکا بڑا ذہین تھا یہ جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو راستے میں ایک راہب تھا ایک ایمان والا تھا نیک شخص تھا اب اس کو اس کی باتیں راہب کی باتیں اچھی لگتی تو یہ اس کے پاس بھی بیٹھ جاتا تھوڑا سا ٹائم اس کو بھی دینے لگ گیا ایک دن جب یہ جا رہا تھا تو دیکھا کہ راستے میں ایک بلا ہے ایک تکلیف دینے والا کو بڑا جانور ہے جس کی وجہ سے راستہ رکا ہوا ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ اگر راہب اس جادوگر سے بہتر ہے تو پھر اس جانور کو تو ہلاک کر دے یہ کہہ کر جب اس نے پتھر مارا تو جانور ہلاک ہو گیا تو اس کے ذہن میں جو کنفیوزن تھی کہ راہب بہتر ہے یا جادوگر بہتر ہے وہ کنفیوزن ختم ہو گئی اب یہ اسی اللہ والی کے پاس نیک شخص کے پاس ایمان والی کے پاس جانا شروع ہو گیا اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی راہ کی جو منازل ہیں جس کو ہم عام طور پر سلوک کی منازل کہتے ہیں وہ تیہ کرنے شروع کر دی اور نیکیاں کرنے لگا رفتہ رفتہ لوگ اس کے پاس آنے لگے اس لڑکے کے پاس یہ لوگوں کو لوگوں کی حق میں دعا کرتا یعنی جو اس کے پاس آتے ہیں ان کو شفا ملنے لگی اللہ کی بارگاہ سے بادشاہ کا ایک مساحب تھا اس کا ایک قریبی شخص تھا اس کو جب پتا چلا کہ اس لڑکے کے پاس جو لوگ جاتے ہیں ان کو شفا ملتی ہے یہ اس کے پاس گئے جا کے کہنے لگا میں تمہیں بہت سا مال دوں گا مجھے شفا دے دو یہ کہنے لگا میں تو شفا نہیں دیتا شفا تو میرا اللہ دیتا ہے شفا تو اس کے ہاتھ میں ہے ہاں تم ایمان لے آؤ تمہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کروں گا عارض کروں گا اچھا ہے کہ تو تمہیں شفا مل جائے گی ایسا ہی ہوا وہ ایمان لے آیا اس نے دعا کی اس نیک لڑکے نے تو اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی وہ شفای اب ہو گیا اس کو پہلے نظر نہیں آتا تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اب وہ بادشاہ کے پاس جب گیا تو دیکھا آنکھیں ٹھیک ہیں بادشاہ نے دیکھا تو کہنے نے کہا تیری آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئی یہ کس نے ٹھیک کر دی اس نے کہا میرے رب نے ٹھیک کی وہ کہنے نے کہ تیرا رب تو میں ہوں میرے اللہ وطرہ کون رب ہے اس نے کہا وہی میرا رب ہے جس نے آپ کو پیدا کیا اے بادشاہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی میرا رب اب بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا کہ تو میرے رب ہونے کا انکار کر رہا ہے اس پر تشدد کیا تجھے کس نے یہ کیا ہے اس نے لڑکے کا نام بتا دی لڑکے کو بلالیا لڑکے پر تشدد کیا تو نے کس سے یہ سیکھا ہے لڑکے نے بتا دیئے میں نے اس نیک شخص سے سیکھا ہے اس کو بھی بلا لیے گیا اب اس نیک شخص کو اس بادشاہ نے آرہ چلا کر اس کے دو ٹکڑے کر دیا شہید کر دیا پھر اس اپنے قریبی کو جس کا مصاحب تھا بادشاہ کا جس کو شفاہ ملی تھی لڑکے سے اس کو بھی شہید کر دیا اب اس لڑکے کو اس نے شہید کرنے کے کئی طریقے ازمائے لیکن کامیاب نہ ہو سکا اس کو اوپر سے گرانے کی کوشش کی یہ تب بھی زندہ بچ کے آ گیا اس کو سمندر میں بہانے کی غرق کرنے کی کوشش کی یہ پھر بھی زندہ بچ گیا اس کو آگ لگانے کی کوشش کی پھر بھی زندہ بچ گیا اور حادث میں اس کی تفصیل ہے لیکن مسلم شیف میں یہی ہے کہ یہ جتنی بھی کوششیں کی اس کامیاب نہ ہو سکا وہ لڑکا زندہ ہی رہا لڑکے نے کہا اگر مجھے ماننا چاہتے ہو ایک ترقیب تو میں میں بتاتا ہوں سارے لوگوں کو اکٹھا کرو ایک بڑے میدان میں بڑے میدان میں اکٹھا کرو اور اکٹھا کرنے کے بعد مجھے ایک درخت پر لٹکاؤ درخت کے اوپر مجھے باندھو اور پھر میرے ترقش سے تیر لے کر اس کو کمان میں ڈالو اور یہ کہہ کر مجھے تیر مارو کہ اس لڑکے کے رب اللہ کے نام پر یہ کہہ کر تیر مارو کہ اللہ جو اس لڑکے کا رب ہے اس کے نام پر یہ کہہ کر تیر مارو تو میں مر جاؤں گا بادشاہ نے ایسا ہی کیا اب اس کے ذہن میں یہی جنون تھا کہ میں اس کو کسی طرح قتل کر دوں لیکن جو لڑکے نے کہا تھا اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا کہ اس نے کتنی بڑی بات کہی ہے لوگیں کٹھے ہو گئے اس کو دور ایک جگہ درخت کے ساتھ باندھیا گیا اور اس نے یہی کہا کہ اس اللہ جو اس لڑکے کا رب ہے اس کے نام پر یہ کہہ کر جب تیر مارا تو لڑکا شہید ہو گیا لیکن جب ساری عوام نے دیکھا کہ وہ لڑکا جو بادشاہ کی اتنی کوششوں کے باوجود شہید نہیں ہو رہا تھا اسی لڑکے کے رب کا نام لیا ہے تو اس کو مارنے میں کامیاب ہوا ہے تو لوگ کہہ گے واقعی یہ لڑکا سچا ہے سب لوگ اس لڑکے کے رب پر یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے ہم بادشاہ بڑا پریشان کہاں ہے ایک لڑکا کہاں ساری عوام بتایا گیا جناب وہ تو ساری عوام ہی اللہ پر ایمان لارہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے جو اس لڑکے کا رب اللہ ہے ہم اس پر ایمان لائے اس نے کہا ایسا کرو ہر گلی کے باہر خندق کھو دو اور اس میں آگ لگا دو ہر گلی کے باہر ہر راستے میں خندق کھو دی گئے اور اس میں آگ بھر دی گئی آگ لگا دی گئی اس نے بادشاہ نے بکا اس نے کہا کہ جو اللہ پر ایمان لائے اس کو اس آگ میں پھینک دو اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے یہ حضرت صحیب والی جو روایت ہے اس میں ہے کہ ایک عورت کو اس آگ میں جب پھینکا جانے لگا ایمان لانے کے جرم میں تو وہ تھوڑی سی ہچکی چاہی اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بات نہیں کرتا تھا یہ شارہین نے وضاعت میں لکھا کہ بچہ بہت چھوٹا کا بات نہیں کرنے والا تھا تو وہ بچہ بول پڑا کہنے لگا ماں گھبرانا ججکنا تو حق پر ہے آگ میں ڈالتے ہیں تو ڈالنے دے ان کے بارے میں ان کو یہاں پر قتل اصحاب الاخدود اصحاب خندق ان کو کہا گیا ہے کہ خندقوں والے ہلاک کیے جائیں بڑکتی ہوئی آگ والے جب وہ ان کے کنارے بیٹھے تھے اور وہ مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے اور ان کو ان مومنوں کے صرف یہ بات ناغوار گزری کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو غالب حمد کیا ہوا ہے جس کی آسمانوں اور زمینوں میں حکومت ہے اور اللہ ہر چیز پر نگے بان ہے بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آگ کی مسئیبت میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی ان کے لئے دوزہ کا عام عذاب اور خصوصا جلنے کا عذاب ہے بے شک جو لوگ کی ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لئے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا جاری ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے بے شک آپ کے رب کی گرفت بہت سخت ہے بے شک وہی ابتدان پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا وہی بہت بخشنے والا اور بہت دوست رکھنے والا ہے عظمت والے عرش کا مالک ہے جس کام کا ارادہ کرے اس کو کرنے والا ہے کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی فرعون اور ثمود کی بلکہ کفار تقذیب کے در پہ ہیں اور اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے بلکہ قرآن بہت عظیم ہے لوہ محفوظ میں مکتوب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبَ اِن کُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِعُ سورة الطارق ہے ارشاد ہے آسمان کی قسم اور رات کو تلو ہونے والے ستارے کی اور آپ کیا سمجھے کہ وہ رات کو تلو ہونے والا کیا ہے وہ نہائی تو روشن ستارہ ہے بے شک ہر نفس کے اوپر ایک محافظ نگے بان ہے سو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹ اور سینہ کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے ماں کا نطفہ اور باپ کا نطفہ کہاں سے چلتا ہے وہ یہاں پہ پروسس بیان ہو رہا ہے جو پیٹ یعنی باپ کی پیٹ اس کو سلب کہا گیا ہے اور ترائب سینہ کی ہڈیوں کے درمیان یہ ماں کا مقام ہے جہاں سے پانی چلتا ہے اور پھر رحم میں یہ اکٹھا ہو جاتا ہے جو پیٹ اور سینہ کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے بے شک اللہ اس کو لوٹانے پر ضرور قادر ہے جس دن سینہ کی چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی سو اس وقت نہ اس کی کوئی طاقت ہوگی نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم بے شک یہ قرآن حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا کلام ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے بے شک کافر اپنی سازش کر رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں سو آپ کافروں کو چھوڑ دیں اور ان کو تھوڑی محلت دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی اللذی خلقق سوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعا فجعلہو بثاء ارشاد ہے اپنے رب کے نام کی تصمیح پڑھئی ہے جو سب سے بلند ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا پھر اس کو درست بنایا اور جس نے صحیح اندازہ کیا پھر ہدایت دی اور جس نے چراغاہ بنائی پھر تازہ گھاس کو خشک مائل بحسیہ کر دیا سنقرئوکا فلا تنسا ہم عن قریب آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے سنقرئوکا فلا تنسا حضور کی نبوت پر دو زبردست دلیلیں ہیں اس ارشاد کی اندر یہ مکی صورت ہے اور ابتدائی صورتیں جو نازل ہوئی ہیں ان میں یہ صورت ہے بلکہ اس کا آٹھوہ نمبر ہے یہ نمبر آٹھ پر یہ صورت نازل ہوئی ہے اس میں ارشاد فرمایا ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن کریم یاد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا کسی استاد کے پاس نہیں گئے کسی مکتب میں نہیں گئے تو سارا قرآن آپ کو یاد تھا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آپ پر نازل ہوتی ہے اللہ نے آپ کو پڑھایا پھر فلاتنسا آپ نہیں بھولیں گے دوسری دلیل یہ ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کبھی قرآن کی کوئی آیت نہیں بھولے پوری زندگی پوری صیرت الطیبہ حضور کی دیکھ لیں کبھی حضور قرآن کی کوئی آیت نہیں بھولے یہاں حفاظِ کرام بار بار پڑھتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں پکے اور مضبوط حفاظ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے بھول جاتے ہیں کبھی متشابہ لگ جاتا ہے کبھی زبر کی جگہ زیر ہو جاتی ہے کبھی کھڑا زبر زبر بن جاتا ہے یہاں زبر کو کھڑا زبر جتنا کھینچ دیا کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن میں کبھی کوئی لفظ نہیں بھولے یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے اس لئے فرمایا ہم عن قریب آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے مگر اللہ جو چاہے بے شک وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے اور ہم آپ کے لئے سہولت کر دیں گے سو آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت فائدہ دے عن قریب وہی شخص نصیحت قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس نصیحت سے بڑا بدبخت دور رہے گا جو بڑی آگ میں جائے گا پھر وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا بے شک جس نے اپنا باطن صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا کامیاب کون ہے ہمارے جس نے اندر صاف کر لیا وہ بڑا خوبصورت کلام ہے کسی کا پھلان دا تو اتر بڑا اتران دا تو کٹ دریا مچھیاں منگو غوتے لا پھر بھی تیری بو نہیں جانی پھلے اپنی میں مکا جتنی مرضی خوشبو لگا لیں ظاہر تو خوشبو دار ہو جائے گا باطن کو جب تک پاک نہیں کریں گے یہ صاف نہیں ہوگا اس لئے فرمایا کامیاب وہ ہے جس نے اپنا باطن صاف کر لیا اپنا اندر صاف کر لیا بے شک جس نے اپنا باطن صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا پھر وہ نواز پڑتا رہا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرتی بہت عمدہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے بے شک یہ نصیحت قہل صحائف میں بھی مذکور ہے ابراہیم اور موسیٰ کے صحائف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملت ناصبت تسلا نارا حامیہ تسقا من عین آنیہ یہ صورت الغاشیہ ہے ارشاد ہے بے شک آپ کے پاس ڈھانپنے والی چیز کی خبر آ چکی ہے اس دن بہت سے چہرے زلیل ہوں گے کام کرنے والے مشقت برداشت کرنے والے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے انہیں کھولتے ہوئے چشمہ کے پانی سے پلایا جائے گا ان کا کھانا صرف خاردار خوشک زہریل درخت سے ہوگا جو نہ فربا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا بہت سے چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے اپنے نیک عامال پر شادہ ہوں گے بلند جنت میں اس میں کوئی شخص بےہودہ بات نہیں سنے گا اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اس میں بلند مسندے ہوں گی اور ترتیب سے رکھے ہوئے جام ہوں گے اور صف بصف گاؤ تکیہ رکھے ہوں گے اور بہترین فرش بچے ہوں گے کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنایا گیا ہے اور آسمان کو کہ وہ کیسے بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کو کہ وہ کیسے نصب کیے گئے ہیں اور زمین کو کہ وہ کیسے پھیلائی گئی ہے سو آپ نصیحت کرتے رہیے آپ ہی نصیحت کرنے والے ہیں آپ ان کافروں کو جبرن مسلمان کرنے والے نہیں ہیں مگر جو حق سے پشت پھیرے اور کفر کرے تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْفَجْرِ وَلَيَانِ راتوں کی قسم اور جفت اور تاکی قسم سے کیا مراد ہے حضرت جابیر سے ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشر سے مراد یعنی دس راتوں سے مراد قربانی کے مہینہ کے دس دن اور ان کی راتیں ہیں یہاں پر دس راتوں سے مراد اور جفت اور تاک سے کیا مراد ہے اس پر حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے یہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَالِ یعنی عشر سے مراد قربانی کے مہینے کے دس دن ہیں اور الْوِتر سے مراد یومِ عرفہ ہے اور الشفع سے مراد یوم النہر یعنی قربانی کا دن ہے تو بابرکت اور محترم ناموں کی قسم ارشاد فرما کے ایک تو ان ناموں ان دنوں کی اور ان راتوں کی عظمت بیان ہو گئی اور دوسرا معزز اور محترم چیز کی قسم جب ارشاد فرمائی جاتی اس کا مطلب جو آگے باپ مین ہو رہی وہ بڑی اہم بات ہے ارشاد ہے اور فجر کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور تاقی اور رات کی قسم جب وہ گزر جائے بے شک اس میں صاحبِ عقل کے لیے بہت بڑی قسم ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قومِ عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے وہ ارم کے لوگ تھے ستونوں جیسے لمبے قد والے ارمدات العیماد ہم عاد کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں بیان ہو چکا ہے کہ ان کے قد بہت لمبے تھے جسم بہت زیادہ تھے بہت بڑے بڑے جسموں کے مالک وہ لوگ تھے اور ان کو اپنے قویل جسہ ہونے پر بڑا مان تھا تکبر تھا ہونے تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے وہ ارم کے لوگ تھے ستونوں جیسے لمبے قد والے ان کی مثل شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا اور سمود کے لوگ تھے جنہوں نے وادی میں پتھروں کی چٹانے تراشین اور میخوں والا فیرون تھا ان لوگوں نے شہروں میں بہت سرکشی کی پھر ان شہروں میں بہت دہشک گردی کی پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کورا برسایا بے شک آپ کا رب ان کی گھات میں ہے پس لیکن جب انسان کو اس کا رب عزت اور نعمت دے کر آزمائے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بہت عزت دی اور جب اس کا رب اس کو مسئیبت سے آزمائے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا یہ بات نہیں بلکہ تم یتین کی عزت نہیں کرتے یتین کی عزت سے مراد یہ ہے کہ اس کی امانت میں خیانت نہ کی جائے اس کی تربیت اگر زیر کفالت ہے تو اس کی تربیت اچھی کی جائے اس کو معاشرے کا ذمہ دار فرد بنانے کی کوشش کی جائے جو انسان اپنے بچوں میں خوبیاں چاہتا ہے وہ ایک یتین جس کا باپ نہیں اس کے لیے بھی وہ کوشش کی جائے بلکہ تم یتین کی عزت نہیں کرتے اور تم ایک دوسرے کو یتین کے کھلانے پر راغب نہیں کرتے ہو اور تم وراثت کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو بشک جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے صف بصف حاضر ہوں گے اور اس دن دوزرک کو لایا جائے گا اور اس دن انسان یاد کرے گا اور اب کہاں یاد کرنے کا وقت ہے وہ کہے گا کاش میں نے زندگی میں کوئی نیکی آگے کے لیے بھیجی ہوتی سو اس دن اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہ دے گا اور نہ کوئی اس کے جگڑنے کی طرح جکڑے گا یا ایتہن نفس المتمئنہ اے نفس متمئنہ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی اس سے پہلے گناہگاروں کی کفار کی بات ہوئی اور یہاں پر صالحین کی تقوی کرنے والے کی جن کا نفس متمئنہ ہے جو متمئن ہو گئے اپنے رب کے حکم پر اس کے وعدہ وعید پر جیسے رب نے کا سر جھکا لیا اور اسی پر عمل کیا اور اپنے نفس کو ہر بری چاہت سے بری خواہش سے روکے رکھا اپنے رب کی اطاعت کرتے ہوئے ان کو کہا جائے گا اے نفس متمئنہ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر تو میرے نیک مندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا اُقْسِمُ بِهَاذَا الْبَلَدِ وَأَنْ تَحِلُّمْ بِهَاذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ سورة البلد ہے اس میں ارشاد ہے مجھے اس شہر کی قسم یہ مکی سورت ہے اور شہر سے مراد مکہ معظمہ ہے اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ کی قسم ارشاد فرما رہا ہے لیکن مقام غورہ مکہ شریف کی قسم کھانے کی وجہ کیا ہے کیا کعبہ شریف صفحہ مروہ مقام ابراہیم نہیں اگلی آیت میں اس کی وضاعت ہے وَأَن تَحِلْنُمْ بِهَاذَا الْبَلَدِ اس حال میں کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں سکونت پذیر ہیں یہاں آپ مقیم ہیں اس وجہ سے مجھے اس شہر مکہ کی قسم مفسرین نے یہاں پر بڑی خوب بات کی وہ کہتا ہے دیکھیں مکہ شریف کی فصیلت بیان ہو رہی ہے حضور کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوا حضور مکہ شریف میں ہوں تو مکہ شریف افضل اور حضور مدینہ شریف میں ہوں تو مدینہ شریف افضل کسی کے پاس دس کروڑ کا ایک ہیرہ ہے اور وہ ہیرہ ایک تجوری کے اندر رکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس تجوری کی قیمت دس کروڑ ہے انگوٹھی میں جڑ جائے تو مطلب یہ انگوٹھی کی قیمت دس کروڑ ہے تو جہاں قیمتی چیز ہوگی وہ چیز قیمتی ہو جائے گی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حراء میں ہیں تو غارِ حراء سب سے افضل حضور سور میں ہیں تو سور افضل حضور مکہ شریف میں ہیں تو مکہ شریف افضل اہد میں ہیں تو اہد افضل بدر میں ہیں تو بدر افضل عرش پر ہیں تو عرش افضل جنت میں ہیں تو جنت افضل مدینہ میں ہیں تو مدینہ منور افضل ساری عظمتیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں آج مدینہ طیبہ افضل ہے لیکن جب حضور علیہ السلام و تسلیم جنت میں جائیں گے تو جنت افضل جہاں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے وہاں وہاں عظمتیں اس جگہ کو نصیب ہوتی جائیں گی پھر ارشاد ہے اور انسان کے والد کی قسم اور اس کی اولاد کی بے شک ہم نے انسان کو اس کی مشقت میں پیدا کیا کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قادر نہ ہو سکے گا وہ کہتا ہے میں نے اپنا بہت مال خرچ کر دیا کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور دو ہونٹ اور ہم نے اس کو خیر اور شر کے دونوں راستے دکھا دیئے پس وہ دشوار گھاٹی سے نہیں گزرا اور آپ کیا سمجھے وہ دشوار گھاٹی کیا ہے قرض یا غلامی سے گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ایسے یتیم کو جو رشتہ دار بھی ہو یا خاک نشین مسکین کو پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو توحید پر ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو رحم کی نصیحت کی وہی لوگ دائیں طرف والے بابرکت ہیں تو دائیں طرف بائیں طرف والے ہم نے بارہا پڑھا پہلی بار سورہ واقعہ میں پڑھا کہ دائیں طرف والوں سے مراد جنتی اور دائیں طرف والوں سے مراد دوزخی وہی لوگ دائیں طرف والے بابرکت ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا وہی لوگ دائیں طرف والے منحوس ہیں ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس ودعاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یوشاها والسمائے وما بناها سورج کی قسم یہ سورج شمس ہے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمائن کرے اور رات کی قسم جب وہ اس کو چھپائے اور آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا اور زمین کی قسم اور جس نے اس کو پھیلایا اور نفس کی قسم اور جس نے اس کو درست بنایا پھر اس نفس کو اس کے برے کام اور ان سے بچنے کا طریقہ سمجھا دیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا تو قسم ارشاد فرما کے کیا بات کہی جاری ہے وہی جو ہم پہلے بھی پڑھی ابھی ہم نے ابھی آپ سن چکے ہیں قد افلحمن زکاہا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا وقد خوابمن دساہا اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب اپنے رسولوں کو جڑلایا جب اس قوم کا سب سے بدبخت اٹھا سو اللہ کے رسول نے ان سے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے بیٹے کی باری کی حفاظت کرنا یعنی یہ اونٹنی ایک دن پانی پیتی تھی کمی کا پانی ختم ہو جاتا تو اس دن قوم پانی نہیں پی سکتے تھی اور اگلے دن قوم پانی پیتی تھی یہ اونٹنی پانی نہیں پیتی تھی لیکن یہ بھی ہے کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے لیکن اونٹنی کا دودھ ان کو کفائیت کر جاتا تھا یہ اونٹنی کا دودھ پی لیتے تھے پھر بھی انہیں اس اونٹنی سے نفرت تھی اور انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلائے اور اس اونٹنی کی کونچھیں کٹ دی تو ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر کے ان کی بستی کو ہموار کر دیا اور ان سے انتقام لینے سے اسے کوئی خوف نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانتا ان سعیكم نشتا اور رات کی قسم جب وہ دن کو چھپا لے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے انہ سعیكم لشتا ہر انسان کی کوشش ایک جیسی تو نہیں ہے ایک انسان کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے ایک انسان کسی کو بچانا چاہتا ہے تو کوشش دونوں کی بالکل مختلف تو ہر انسان کی اپنی کوشش ہے کسی کی کوشش بہت اچھی ہے کسی کی کوشش بس اچھی ہے اور کسی کی کوشش چھوٹے گناہوں کی طرف ہے کسی کی کوشش کبائر گناہوں کی طرف اور کسی کی کوشش بہت بڑے بڑے گناہوں کی طرف تو ہر کسی کے کام مختلف ہیں فرما بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے پس جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا رہا اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا رہا پس ان قریب ہم اس کو آسانی مہیا کریں گے یعنی جنت مہیا کریں گے اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہ رہا اور نیک باتوں کی تقزیب کی پس ان قریب ہم اس کو دشواری مہیا کریں گے یعنی دوزخ میں ڈالیں گے اور جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا بے شک سیدھا راستہ دکھانا ضرور ہمارے ذمہ کرم پر ہے اور بے شک آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں پس میں تم کو بھڑکتوی آگ سے ڈرا چکا ہوں اس میں صرف بڑا بدبخت ہی جھونکا جائے گا جس نے حق کی تقزیب کی اور اس سے پیٹ پھیری وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى اور عن قریب اس دوزخ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کو دور رکھا جائے گا اب یہاں سے جو آیت نمبر سترہ سے لے کر اکیس تک آیات ہیں یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق نازل ہوئی آپ نے حضرت بلال اور دیگر کئی غلاموں کو بہت بھاری قیمت پر خرید کر جب آزاد کیا تو کفار نے آپ کو یہ تانہ دیا کہ ان غلاموں کا ان پر کوئی نہ کوئی احسان ہوگا خصوصاً حضرت بلال کے بارے میں کہا کہ بلال کو اتنی بڑی قیمت پر خرید کر آزاد کیا ہے تو بلال کا ضرور ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا جس کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر نے اس کو خرید کر آزاد کیا ہے اب اللہ تعالیٰ نے سعید محمد بکر صدیقی شان نے آیات نازل فرمائی اور ان قریب اس دوزق سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے دیتا ہے یعنی ابو بکر نے جو مال خرج کیا ہے وہ کسی احسان کے بدلے میں نہیں دیا اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے اپنے رب کی رضا کے لیے دیا ہے اور اس پر کسی کا کوئی دنیاوی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے مگر اس کا مال دینا صرف اپنے رب عالی کی رضا جوئی کیلئے ہے اور عن قریب اس کا رب ضرور راضی ہوگا وَلَسَوْ فَيَرْضَى عَن قریب اس کا رب ضرور راضی ہوگا تو یہ سورة اللیل ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کے آگے سورة الدحا ہے اور کیا ہی حسین اتفاق ہے کہ سورة الدحا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنے والے کو جواب دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَادَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَا اولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پھیل جائے وَالضُحَا دُحَا سے مراد چاشت کا وقت ہے اور لیل رات کو کہتے ہیں اور چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پھیل جائے آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ بیزار ہوا کفار نے تانہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وحی کچھ حکمتوں کے پیش نظر کچھ دیر کے لیے وحی کہانہ موقوف ہو گیا سلسلہ وحی رک گیا اب کفار نے تانہ دیا اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے بیزار ہو گیا ہے اب کفار کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں لیکن مو سے بات کہہ دی بدزبانی کر دی اب یا تو الزام دینے والے کو دلیل دینی چاہیے یا پھر جس پر الزام لگا ہے اس کو قسم دینی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے اب حضور پر قسم تھی ان کے پاس دلیل نہیں تھی حضور اگر قسم دیتے کہ ایسی بات نہیں ہے تو آپ کی بات کیلئے نہ ہو جاتی سرکار نے کچھ نہیں کہا قسم حضور کے ذمہ حضور نے کوئی قسم نہیں اٹھائی اللہ تعالی نے عسم ارشاد فرما کر اس کا جواب دے دیا یہ حضور کی شان محبوبی ہے اور بعض مفسرین یہ بھی لکھا ہے کہ دحا سے مراد حضور کا چہرہ ہے اور لیل سے مراد حضور کی ظلفیں ہیں تو اگر یہ معنی لیا رہا ہے تو پھر اس سے مطلب یہ ہوگا اے حبیب مجھے آپ کے چاشت کی طرح چمکتے چہرے کی قسم گھنی کالی سیارہ جیسی آپ کی گھنی کالی حسین ظلفوں کی قسم آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے بیزار ہوگا ہے پھر ترجمہ سنے چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پھیل جائے آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ بیزار ہوا اور بشک بعد ولی ساتھ آپ کے لیے پہلی ساعت سے بہتر ہے ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولہ اے حبیب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے ولسوف یعطی کا رب لکا فتردہ اور عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ راضی ہو جائیں گے ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے مولا تو راضی ہو جائے تو راضی ہو جائے اور اللہ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا ہے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنی امت کو بخشوا نہیں لوں گا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد فرمایا اور عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے کیا اس نے آپ کو یتین نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانا دیا وَوَجَدَكَ ضَوْلًا فَحَدًا اس آیت کا ترجمہ معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے بہت غلط ترجمہ کر دیا حضور کے بارے میں یہ کہہ دیا ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا ہم نے آپ کو بھولا ہوا پایا ہدایت کی رستے سے بھٹکا ہوا پایا ارے حضور تو اللہ کی راستے پر لگانے کیلئے آئے ہیں ہدایت کا راستہ بتانے کیلئے آئے ہیں اگر حضور کے متعلق یہ ایک کانسپٹ ہو کہ معذر اللہ آپ ہی بھٹکے ہوئے ہیں استغراللہ تو دال کا معنی ہمیشہ بھٹکا ہوا نہیں ہوتا ہم سورہ یوسف میں اس پر بات کر چکے ہیں آپ اس مقام کو دیکھ لیجئے گا تو دال کا معنی ہمیشہ بھٹکا ہوا نہیں ہوتا تو اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے وہ ہوا جادہ کا دال لن فہدہ اور آپ کو حب کبریہ اللہ تعالی کی محبت حب کبریہ اللہ تعالی کی محبت آپ کو حب کبریہ میں یعنی اللہ تعالی کی محبت میں سرشار پایا تو آپ کو تبلیغ دین کی طرف متوجہ کیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اور آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا سو آپ یتیم پر شدت نہ کریں اور مانگنے والے کو نہ چھڑکیں وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ مانگنے والے کو نہ چھڑکیں میرے آقا کے در پر جو بھی سوالی جاتا ہے کبھی ضرور اس کو جھڑکتے نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے جھڑکنے سے منع فرمایا اور خزانے عطا فرما دی اس لئے فرمایا اَنَ قَاسِمُ وَاللَّهُ مُعْتِي میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ مجھے عطا فرماتا ہے تو اللہ نے خزانے عطا فرمائے یہ بخاری کی حدیث ہے خزانے عطا فرما دی ہے اور تلقین کیا کر دی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ حبیب جب سائل آجائے تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث اور اپنے رب کی نعمت کا خوب ذکر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ مِذْرَكَ اے رسول مکرم کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا اب یہاں پر آپ دیکھیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ہم نے آپ کی خاطر آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا ایک مقام یہ ہے اور ایک مقام ہے سورة طاہا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگر میں ارزت کرتے ہیں رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے وہ ارز کر رہے ہیں یا اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دے یہاں حضور ارز نہیں کر رہے اللہ تعالی خود اپنے حبیب سے فرما رہا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اے رسول مکرم کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا اور آپ سے پر مشقت چیزوں کا بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی پشت کو گران بار کر دیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ الذِّكْرَكَ اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا یہ ذکر مصطفیٰ ہے جو میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے اس کو ہم بلند نہیں کر رہے اس کو بلند کرنے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے دیکھیں دنیا میں اصول یہ ہے کہ بڑوں کا ذکر چھوٹے بلند کرتے ہیں استاد کی شورت ہوتی ہے اچھے شاگر کی وجہ سے کوئی شیخ اچھا ہو تو اس کے مرید کی وجہ سے اس کی شورت ہو جاتی ہے باپ اچھا ہے لیکن باپ بڑا ہے باپ کی شورت ہو رہی ہے اچھے لائک فرما بردار بیٹے کی وجہ سے تو بیٹا چھوٹا ہے باپ بڑا ہے لیکن چھوٹے کی وجہ سے بڑے کی شورت ہو رہی ہے پر اپنے حبیب علی الصلاة والتسلیم کی خاطر اللہ نے قانون تبدیل کر دیا فرمایا آپ سے بڑا اس مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے آپ سے بڑی ذات صرف میری رب کی ذات ہے تو فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے اللہ خود حضور کے ذکر کو بلند کر رہا ہے تو جس ذکر کو اللہ بلند کر رہا ہے ہم اس کو بلند ہی کر سکتے ہیں ہاں ہم اس ذکر میں شامل ہو کر خود کو بلند کر سکتے ہیں خود کو پاک کر سکتے ہیں اور اپنی بخشش کا ساما کر سکتے ہیں اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے پس جب آپ تبلیغ سے فارغ ہوں تو عبادت پر کمر بستا ہوں اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والزیطون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویل انجیر اور زیطون کی قسم اور طور سینین کی قسم انجیر اور زیطون کی قسم ارشاد فرما کے بتا دیا گیا کہ یہ بڑے بابرکت چیزیں ہیں انجیر بھی اور زیطون بھی دونوں بابرکت چیزیں ہیں اور پھر آگے طور سینین یہ وہ پہاڑ جس پر جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اس کی قسم یہاں پر ارشاد ہے اور طور سینین کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویل بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے بہترین پرفیکٹ جسم اللہ تعالیٰ نے انسان کا بنایا ہے دیکھیں جاندار جو ہیں چار ٹانگیں ان کی جو آگے والے ہاتھ ہیں وہ بھی ٹانگ کی طرح ہیں اور ان کا جو چہرہ ہے جو سر ہے وہ ان کی پیٹ کے برابر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ وقار عطا فرمایا کہ اس کا چہرہ اس کا سر سب سے اوپر ہے اس کو سر بلند رکھا ہے اور اس کے پاؤں کو نیچے رکھا ہے اس کو کھانے کی طرف جھکنا نہیں پڑتا اپنا موں کھانے تک لے جانا نہیں پڑتا بلکہ کھانے کو انسان توڑ کر اپنے موں تک لے آتا ہے بہت ساری ڈیٹیل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت پر انسان کو پیدا فرمایا ہے پھر اشاد ہے پھر ہم نے اس کو سب سے نچلے طبقہ میں لوٹا دیا سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے سو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے سو کون ہے جو اس کے بعد تیامت کے متعلق آپ کی تقصیب کرے کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم سورة العلق اس کی ابتدائی آیات وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں تو حضور پر نازل ہونے والی پہلی وحی کی آیات ہیں یہ ارشاد ہے اے رسول مکرم اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے پیدا کیا تو پہلا لفظ جو حضور کے قلب اتھر پر اترا وہ کیا تھا اقرأ پڑھئے پہلا حکم اس امت کو پہلا حکم ہمیں جو حضور کے ذریعے سے دیا گیا وہ پڑھنے کا حکم دیا گیا پہلی بات پڑھنے کے متعلق کہی گئی اور آج ہم سوچیں علمی اعتبار سے ہم کہاں ہیں اور اپنے شاندار ماضی کو بھی یاد کریں جب ہم علم سے محبت کرنے والے تھے ہم علم دوست تھے تو پوری دنیا میں عروج مسلمانوں کے پاس تھا سیادت قیادت مسلمانوں کے پاس تھی اور جب ہم نے علم کو چھوڑا یعنی اصل علم جو قرآن و حدیث ہے باقی تو سب اسی کی فروات ہیں نا سائنس میڈیکل اور سب کچھ یہ چیزیں یہ اس کی فروات ہے اصل قرآن ہے جب ہم نے اس کو چھوڑا تو پھر زلت ہمارے مقدر میں رکھ دی گئی تو پھر سنیئے ارشاد ہے اے رسول مکرم اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے پیدا کیا ہے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا ہے پڑھئے اور آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا پہلی وحی میں کیا کیا باتیں کہی جاری جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آج قلم سے ہماری کتنی محبت ہے ہم نے قلم کو چھوڑ دیا اسی قلم سے ساری کتابیں لکھی گئیں اسی قلم سے سب کچھ ترتیب دیا گیا جتنی بھی عظیم اششان کتابیں القانون اس قلم سے لکھی گئی تھی نا ٹرانسلیٹ ہوئی انگریزی میں ترجمہ ہوا تو ہماری طبعیات میں جو ہمارے بزرگوں کی تحقیقات تھی وہ یورپ میں چلی گئی اور میڈیکل سائنس میں وہ ہم سے آگے نکل گئے تو یہ قلم کے ساتھ محبت کرنے کا پہلی وحی میں حکم فرمایا گیا جس نے قلم سے لکھنا سکھایا انسان کو وہ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے بے شک آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے کیا آپ نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے ہمارے بندہ کو جب وہ نماز پڑھے آپ بتائیں اگر وہ منع کرنے والا ہدایت پر ہوتا یا وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا آپ بتائیں اگر وہ حق کی تقذیب کرے اور پیٹ پھیرے کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ بے شک اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے بے شک اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے اس سے مراد کون ہے مفصن کہتے ہیں اس سے مراد ابو جہل ہے جو نماز پڑھنے سے روکتا تھا جو کفار کو کہتا تھا اب محمد نماز پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا اور پھر اس نے کرنے کی کوشش بھی کی حضور نماز پڑھے تھے تو حضور پر حملے کی کوشش کی تو بھاگتا ہوا اپنے چیرے کے اوپر سے ایسے ہاتھ مارتا ہوا بھاگ کر دور گیا اور کہنے لگا قریب تھا کہ مجھے آگ پکڑ لیتی ایک دم مجھ پر آگ حملہ آور ہوئی اللہ تعالی نے حضور کو اس کے شرط سے محفوظ فرمایا تو اللہ تعالی فرما رہا ہے بے شک اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے وہ پیشانی جو جھوٹی گناہگار ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہم مجلس مددگاروں کو بلائے ہم بھی عن قریب دوزخ کے مقرر کردہ فرشتوں کو بلائیں گے ہرگز نہیں آپ اس کی کوئی بات نہ مانیں آپ سجدہ کریں اور زیادہ قریب ہوں یہ بھی آیت سجدہ ہے اور صورت ان شقاق میں بھی آیت سجدہ گزر چکی ہے تو آج کے پارا میں دو سجدے والی آیت گزری ہیں لہٰذا سننے والے دو بار سجدہ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا قرآن کرین کیسی عظیم کتاب ہے جس رات میں یہ اترا وہ رات بھی قدر والی رات ہے ہزار مہینوں سے بہتر وہ رات ہے تو اگر کسی کے سینے میں قرآن کریم کے لئے جگہ بن جائے تو وہ سینہ قدر والا نہیں ہوگا اگر کوئی قرآن میں غور و فکر کر لے تو وہ اس کی غور و فکر قدر والی نہیں ہوگی یقیناً قدر والی ہوگی ہم بے قدرے ہوئے اس لئے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا حضور کی حدیث ہے حضور نے فرمایا تھا قرآن کریم کی وجہ سے لوگ زلیل ہوگے اور اسی کی وجہ سے لوگوں کو عزت ملے گی جو قرآن سے پیار کریں گے اللہ انہیں عزت عطا فرمائے گا اور جو قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے زلیل و رسوا ہو جائیں گے ارشاد ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کیلئے نازل ہوتے ہیں یہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے حضور علیہ السلام و تسلیم کی امت پر اللہ تعالیٰ کے کتنے انام و اکرام ہیں پہلی امتوں کے لوگ طویل زندگیاں ہوتی تھی عبادت کرتے تھے تو مقامات ملتے تھے اس امت کی عمریں اگرچہ تھوڑی ہیں لیکن ایسی فضیلت والی راتیں عطا کر دیں کہ ایک رات عبادت کرو گے تو ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت اور عجر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشركین منفکین حتى تاتیهم البین رسول من اللہ يتلو صعبا متاظرہا فيها کتب قیمہ سورة البینہ ہے ارشاد ہے اہل کتاب میں سے بعض کفار اور مشرقین اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں حتی کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں ان میں معتدل احکام ہیں اہل کتاب میں اسی وقت تفرقا ہوا جب ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی اور ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں ملت حنفیہ پر قائم رہتے ہوئے اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں اور یہی دین مستقیم ہے بے شک اہل کتاب میں سے جو کفار ہیں اور مشرقین ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزہ کی آگ میں رہنے والے ہیں وہی تمام مخلوق سے بدترین ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے وہ تمام مخلوق میں بہترین ہیں یہ بڑی حمایت ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے وہ تمام مخلوق میں بہترین ہیں اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی اگر انسان ایمان لائے نیک عامال کرے ساری مخلوق سے افضل ہے وہ اور آپ جانتے ہیں ساری مخلوق میں فرشتے بھی ہیں انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا ہم کہتے ہیں نا یہ فرشتہ صفت ہے فرشتے سے بہتر انسان ہے اگر انسان صحیح انسان ہو فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محلت زیادہ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے جو دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ جزا اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزا لها و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث و اخبارها بئن ربک اوحا لها جب پوری زمین زلزلہ کی شدت سے ہلا دی جائے گی یہ صورت زلزال ہے اور اس میں زلزلہ یعنی قیامت کا ذکر ہے جب پوری زمین زلزلہ کی شدت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنا تمام بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا اس دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کر دے گی کیونکہ آپ کے رب نے اسے حکم دیا ہے اس دن لوگ مختلف احوال میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں سو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کا صلح دیکھے گا یہ آخری دو آیتیں بڑی اہم ہیں جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کا صلح دیکھے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کا عذاب دیکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِیرَاتِ سُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ان گھوڑوں کی قسم جو بہت تیز دوڑتے ہیں ہامتے ہوئے سورة العادیات ان گھوڑوں کی قسم جو بہت تیز دوڑتے ہیں ہامتے ہوئے پتھر پر سم مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں پھر صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں پھر اس وقت وہ غبار اڑاتے ہیں پھر دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے جن گھوڑوں پر سوار ہو کر مجاہدین جہاد کرتے ہیں مجاہدین تو تقریم اور عزت والے ہیں وہ گھوڑے بھی محترم ہو جاتے ہیں قسم ارشاد فرما کے کیا ارشاد فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لِغَبِّهِ لَقَنُودَ بے شک انسان اپنے رب کا ضرور ناشکڑا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو ہم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے بہتر کو ہی دیکھتے رہتے ہیں اپنے سے بہتر کو دیکھ کر ہم ناشکرے بن جاتے ہیں دین میں اپنے سے بہتر کو ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ عمل کی توفیق ہو لیکن دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم تر کو دیکھیں گے تو زبان پر شکر آئے گا تو عموماً انسان کا مزاج یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا ضرور ناشکڑا ہے اور بے شک وہ اس پر ضرور گواہ ہے اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ جو قبروں میں ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے اور سینوں کی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا بے شک ان کا رب اس دن ان کی ضرور خبر رکھنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ملقارعة وما ادراک ملقارعة یوم يكون الناس کالفراش المبتوذ وتكون الجبال کالعہن المنفوش سورة القارعہ ہے اور قارعہ سے مراد یہاں پر قیامت ہے القارعہ ناغہانی مصیبت ملقارعہ ناغہانی مصیبت کیا چیز ہے آپ کیا سمجھے کہ ناغہانی مصیبت کیا ہے یہ وہ دن ہے جس دن تمام لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے پس جس کی نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا اور جس کی نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا اور آپ کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا ہے وہ سخت دہکتی ہوئی آگ کا بہت نیچا گڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلْهَاكُمُ التَّكَادُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ کَلْ لَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلْ لَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ سورة التَّكَاثِرُ تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا مال جمع کرنے کی خواہش بھی انسان کو اللہ کی یاد سے اس کے احکامات سے غافل کر دیتی ہے تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے یقیناً تم انقریب جان لوگے پھر یقیناً تم انقریب جان لوگے ہرگز نہیں کاش تم علم یقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے پھر تم ضرور عیند الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے پھر تم سے ضرور اس دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرَ زمانہ کی قسم بے شک انسان ضرور نقصان میں ہے انسان خسارے میں ہے اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرما کے رہا ہے انسان تو خسارے میں ہے خسارے سے کون بچے گا نقصان سے کون بچے گا آگے ارشاد ہو رہا ہے سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو دین حق کی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی اللہ تعالیٰ قریم ہمیں خسارے سے بچائے ہمیں ایمان والا نیکیاں کرنے والا نیکی کی نصیحت کرنے والا اور صبر کی نصیحت کرنے والا بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِكُلِّهُ مَزَقٍ لِلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ اَنَّمَا لَهُ أَخْلَدَهُ سورة الْحُمَزَہِ ارشاد ہے ہر تانہ زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا ہرگز نہیں وہ چورا چورا کر دینے والی آگ میں جھونک دیا جائے گا اور آپ کیا سمجھے کہ چورا چورا کر دینے والی آگ کیا ہے وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی لمبے لمبے ستونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَوْلِيلِ سورة الفیل ہے اس میں ہاتھی والوں کا ذکر ہے حضور علیہ السلام کی ولادت شریف سے یہ چالیس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عصد شریف سے یہ چالیس سال پہلے کا واقع ہے شاہِ حبشا نے اور اس کی فوج نے مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کی نیت سے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور یہ ہاتھی ہاتھیوں پر سوار ہو کر یہ لوگ مکہ شریف پر حملہ کرنے کے لئے کعبہ شریف کو کرانے کے لئے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ان کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیا اس نے ان کے مکر کو باطل نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھن کے جھن بھیج دیئے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے سو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا بقریش ایلا بہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدو رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صورت قریش ہے قریش کو رغبت دلانے کے لیے انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے معنوس کیا پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور ان کو خوف سے امن میں رکھا یعنی قریش جن کے پاس پہلے نعمتیں نہیں تھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو اللہ نے عظیم و شان نعمتیں عطا فرمائیں تو نعمتوں کے ملنے کا تقاضی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ عبادت کی جاتی لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مو موڑا اور شرک کرنے لگے اس لئے انہیں حکم دیا گیا اور نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیتا الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدر الیتیم ولا يحب على طعام المسکین سورة الماعون ہے ارشاد ہے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کی تقضیب کرتا ہے پس یہی وہ شخص ہے جو یتین کو دھکے دیتا ہے اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو برانگیختہ نہیں کرتا عرب کا ماحول یہ تھا کہ یتین کو منحوس سمجھا جاتا تھا دھکے دے کر اس کو نکال دیا جاتا تھا بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا دھکے دے کر بیواؤں کو گھروں سے علاقوں سے نکال دیا جاتا تھا اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو برانگیختہ نہیں کرتا سو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے کن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز پڑھنا ہے لیکن ثواب کی امید نہیں ہے اللہ سے عزر کی امید نہیں ہے یا نماز چھوڑتے ہوئے انہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے اللذینہم یراؤن جو ریاکاری کرتے ہیں اور وہ استعمال کی معمولی چیز دینے سے منع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الکوکر فصل لربکا ونحر انہا شانئکا ہوا الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی سب سے مختصر ترین صورت اللہ کریم فرما رہا ہے بے شک ہم نے آپ کو کو کوسر عطا فرمایا کوسر سے مراد خوزے کوسر بھی ہے کوسر سے مراد جنت کی نہر کوسر بھی ہے اور کوسر سے مراد خیر کثیر بھی ہے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر عطا فرمایا اور وہ کسرت کے ساتھ عطا فرمایا پھر ارشاد ہے سو آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے اس میں عمت کے لیے سبق یہ ہے کہ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں نماز پڑھیں تو اللہ کی لیے پڑھیں قربانی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے رسول کریم علیہ السلام و تسلیم کے دشمن ان کے نام و نشان مٹ گئے ان کی نسلیں مٹ گئیں زین کی نسلیں باقی نہیں وہ اس طرح ان کا نام و نشان مٹا کہ ان کی نسلیں حضور کے غلامی میں آگئیں ان کا نام و نشان اس طرح قائم نہ رہا کہ ان کا مشن ختم ہو گیا اور ان کی نسلیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آگئیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد آپ کہیے اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ صورت القافرون کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں پھر ہم دیکھ لیں گے کون برحق ہے رفتہ رفتہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرما دی آپ کہیے اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کے تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے یہی ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ کفار سے فوائد لینے کے لیے یا ان سے بزنس کرنے کے لیے ہم نے ان کے دین کی ان کی ملت کی اتباہ ہم نے نہیں کرنی اپنے دین پر اپنی ملت پر رہتے ہوئے اپنے اصولوں پر رہتے ہوئے ہم ان سے بزنس بھی کریں گے تجارت بھی کریں گے اور تجارتی دوستیاں بھی رکھیں گے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے لیکن ان کی ملت میں شامل نہیں ہوں گے ان کے دین کی اتباہ ہم نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَنَّا سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا یہ سورة النصر ہے اس میں ارشاد ہے جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت يداء بی لہبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَا عَنْهُ مَارُهُ وَمَا كَسَبَتْ سورة اللہم ہے اس کے شان نزول میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ جب حضور پر یہ آئیت آپ اپنے قریبی رشتداروں کو اللہ کی عذاب سے ڈرائیں تو حضور علیہ السلام کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے قریبی رشتداروں کو سب کو آوازیں دے دے کر بلایا کچھ خود دائے کچھ نے اپنے نمائندوں کو بھیجا حضور علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی تو ابو لہب نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازبہ گفتگو کی اور حضور علیہ السلام کی توحین کی توعی کریمہ نازل ہو گئی ارشاد ہوا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحین کرتا ہے اللہ کا انداز کیسا ہے فرمائیں اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ہی ہلاک ہو جائے اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا وہاں قریب سخت شولوں والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی جو قرآن نے کہا جو قرآن نے پیش گوئی کی ایسا ہی ہوا نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی اور وہ کفر پر ہی مڑا مفصلین کہتے ہیں اس کے پاس ایک موقع تھا چیلنج کرنے کا کہ دیکھو تم کیا تو میں دوزخ میں جاؤں گا جھوٹ موڑی کر لیتا نفاق سے ہی کر لیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا جو قرآن نے کہا تھا حرف بہر ویسا ہی ہوا نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی کفر پر مرا اور واصل جہنم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ وحد اللہ اصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفواً احد سورة الاخلاص بڑی برکتوں والی عظمتوں والی سورت ارشاد ہے آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے اللہ بینیاز ہے اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اس میں یہود کا بھی رد ہے عیسائیوں کا بھی رد ہے جو اللہ کی اولاد مانتے ہیں یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں عیسائیوں نے کہا عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں مشتقین مکہ کا رد ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے سب کا رد ہے اس میں توحید خالص بیان ہو رہی ہے اللہ تعالی کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے اس کی عظمتیں اور اس کی شانیں بیان ہو رہی ہیں لیکن اس پیغام توحید کے شروع میں اللہ نے قل ارشاد فرمایا اے حبیب میری توحید کی بات میری وحدانیت کی بات میری شان بینیازی کی بات قل آپ کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے تاکہ معلوم ہو توحید تک پہنچنا ہے تو در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا اگر کوئی حضور کو چھوڑ کر توحید کو سمجھنا چاہے گا توحید کو سمجھ نہیں پائے گا اسی لیے یہ بھی کہا گیا کہ حضور نے جیسے اللہ کو ماننے کے متعلق فرمایا ویسے ہی اللہ کو مانیں گے تو اللہ کا ماننا معتبر ہوگا لیکن اگر حضور کے بتایا ہوئے طریقے سے ہٹ کر کوئی اللہ تعالی کو مانے گا تو اللہ تعالی کو ماننا اس کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا آج عیسائی بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں یہود بھی اللہ تعالی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ختمِ نبوت کے منکرین بھی بہت سارے مذاہب کے لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ پر ایمان اسی کا قبول ہوگا جو حضور کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق اللہ تعالی پر ایمان لائے گا اس لئے اس کے آغاز میں فرمایا قل اے حبیب آپ انہیں بتائیں اور حضور کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق یہ اللہ کو ماننا صحیح ماننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا حسد صورت الفلق آخری دو صورتیں قرآن کریم کی ام المؤمنین سیدہ عشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو صورتوں کو رات سونے سے پہلے پڑھ کر ہاتھوں پر پھوکتے اور پھر سارے جسم پر ملیہ کرتے تھے یہ حضور کی سنت کی نیت کرکی اس عمل کو اپنا لی جئے بہت سارے مسائل کا حل اس ایک حضور علیہ السلام تو تسلیم کی سنت میں ہے اللہ ہمیں توفیق دے ارشاد ہے آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گرہ میں بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے لبید ایک یہودی تھا اس کی بیٹیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناکام کرنے اور حضور علیہ وآلہ وسلم کو تکلیم پہنچانے کی ناکام کوشش کی ان کے متعلق یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے پھونک مارنے والیوں سے مراد انہیں لیا گیا ہے اور گرہ میں بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اللہ الرحمن الرحیم وسوسہ ڈالنے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جو جنات اور انسانوں میں سے ہے اسی کے ساتھ ہمارے قرآن کریم کے اس دورہ کا اختتام ہوا ہے دعا بڑی خوبصورت ہے ہر قرآن کریم کے آخر میں لکھی ہوئی ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وَجْعَلْهُ لِي إِمَامٌ وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اللہم دکِّرْنی منہما نسیت وَعَلِّمْنی منہما جَهِلْتُ وَرْزُقْنی تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّحَار وَجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین ونحن على ذلك من الشاهدین ربنا تقبل منا إنك أنت السمع العليم اللہم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جسء من القرآن جزاء اللہم ارزقنا بألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالتاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياءا وبالطاء طراوة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنا وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعزة وبالنور نورا وبالواب نسلة وبالهاء هداية وبالياء يقين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطاء أو نسيان أو تحريف كلمة أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تاخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إضغام بغير مضغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي قبر مونسا وعلى السراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاتبنا على التام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير قلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا الحمد لله رب العالمين اللهم سلم وبرك على سيدنا ومولانا محمد النبي لمن يبقى المتحدة وعلى رب صحبه بارك وسلم ربناتنا في الدنيا حسنتا وفي اللہ وحبت حسنتا وقنا عذاب النار مولا کریم اس کوشش کو قبول فرما جو قطع ہیں جو غلط ہیں جو گنا ہوئے تو محض اپنے فضل و کرم سے معافر مولا عمدن یا سہون جو بھی غلطی ہوئی محض اپنے فضل و کرم سے معافرما مولا اس کو قبول فرما مولا ہم اس لائق نہیں کہ حق ادا کرسکیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کو قبول فرما جنہوں نے تعاون کیا حوصلہ بڑھایا جیسے بھی میرے ساتھ معامن رہے مولا سب کو بہترین عجر عطا فرما میرے ساتھ ہی میری پوری ٹین اور سارے ورکر جنہوں نے کام کیا جیسے بھی حصہ لیا مولا سب کو بہترین جزا عطا فرما یا اللہ اس قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینہ روشد کر لی ہماری زندگی خیر والی کر دی ہمارا جینا مرنا ایمان والوں کے ساتھ کر دی ہمیں آخرت کی عذاب سے بچا ہمیں عذاب قبر سے بچا ہمیں نزہ کی سختیوں سے بچا ہمیں محشر کے دن کی سختیوں سے بچا ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ ہم تر سے تیرے محروم علیہ السلام والتسلیم کی شفاعت کی التجاہ کرتے ہیں ہمیں حضور کی شفاعت حق دار بنا ہماری دین دنیا آخرت اچھی فرما ہمارے فوت شبگان کی مغفرت فرما دیماروں کو شفاعت تا فرما جنون دعا کے لئے کھا جنون دعا کے لئے کھا جنون دعا کے لئے کھتی رہتے ملسف پر کرم کرم ربناتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقی عذاباً ما لا الہ الا انت سبحانک انہی كنت من الصالحین لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنتم من الضالبین لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنتم من الضالبین وا افوضة امری الى اللہ ان اللہ بسیرا بالعباد و سلاللہو الى الاننبیتی الكریم و علیہ واسحاب